منا میں چند سال پہلے بیٹھا ہوا تھا منصور بھائی چلے گئے میری طرف سے رمی کرنے کے لیے وہ ٹانگ کا عارضہ ہو چکا تھا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا سات آٹھ نو جوان ہیں بلکل جوان مستند ہیں اور سب کے ساتھ بیویاں ہیں ایک طرف وہ بیٹھی ہوئے ادھر یہ گپ شف لگا رہے ایک کہتا ہے میرے نو حج ہو گئے دوسرا کہتا ہے میرے چھے تو ہو گئے انشاءاللہ میری بھی نو دست ہو جائیں گے وہ کبری کا سایہ بڑا زبردست ہوتا ہے ٹھنڈا میں بھی خوب موڈ میں بیٹھا تھا جب انہوں نے اپنی باتیں مکمل کی میں نے کہا میں ایک بات عرض کروں آپ سے اس نے کہا بلکل مرانا صاحب بتائے میں نے کہا یہ حج کیوں کیا جاتا ہے کہنے لگے کہ تاکہ اللہ تعالی راضی ہو میں نے کہا اللہ تعالی عبادت سے راضی ہوتا ہے یا معصیت سے راضی ہوتا ہے کہنے لگے نہیں عبادت سے راضی ہوتا ہے گناہ سے کیسے راضی ہوگا تو میں نے کہا جو عمل قبول نہ ہو وہ عبادت ہے یا معصیت ہے تو کہا کہ نہیں وہ تو معصیت ہے میں نے کہا یہ جو آپ نے حج کیے ہیں چھے اور سات اور آٹھ اور نو آج تک داڑی نہیں رکھی یہ حج ہو چکا ہے آپ کا کہنے لگے کہ آپ بتائے میں نے کہا صحیح حدیث میں ہے کہ معرفات کے دن پانچ ادمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک وہ جس نے شرک سے توبہ نہیں کی دوسرا وہ جس نے باپ کو قتل کیا ہوں قاتل العبوین اور تیسرا سوت خور چوتا مبغز المسلمین مسلمانوں کے ساتھ بلاوجہ بغز کی نہ رکھنے والا چھٹا یا پانچوہ مدمن الربا سوت کا عادی اس میں وہ شخص بھی ہے جو ایسے گناہ میں مبتلا ہو جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ایک ایسے گناہ میں مبتلا آدمی جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو میں نے کہا داڑی مونڈ نہ گناہ ہے یا نہیں کہنے لگے گناہ تو ہے میں نے کہا آپ نے توبہ کی توبہ کس تھی اس کا نام اس کا نام نہیں توبہ 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 کانوں کو بجاتے رہے غزالی احیاء میں لکھتے ہیں توبہ کے تین رکن ہیں فوراں گناہ چھوڑ دے گزرے ہوئے پر پچتاوہ شرمندگی مافی آئندہ کے لئے نکرنے کا پک آزم کرنا اس کو توبہ گئے دے یہ ایسے ہی زبانی جمعہ خرچ کی توبہ ہوتی ہے کہنے لگے دعا کریں آپ ہمیں زندگی ملے اگلے سالہ میں نے کہا اگلے سال نہیں یہ جو حج ہو چکا ہے یہ قبول ہو جائے گا آپ داڑی کی نیت کر لیں یہ اس حج کی قبولیت کی نشانی امام صفیان سوری رحمت اللہ نے لکھا ہے جس کا عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ اس کی نیکیہ بڑھا جاتا ہے اور ماسیت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے افسوس صد افسوس لوگ حج اور عمرے کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ لندن اور انگلینڈ سے واپس آئے پیرس اور ماسکو سے واپس آئے یہاں فجر کے بعد ایک شخص آیا میں مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا السلام علیکم میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگا حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے میں نے کہا کدھر کہنے لگا مکہ مکرم میں نے کہا نہیں ڈاکیارڈ میں کیا ہو گیا ادھر یہ تو ایسا معلومت ہے کہ ہماری سے آئے ہوا ہے داکیارڈ سے کہنے لگا نہیں نہیں میں نے کہا نہیں نہیں وہاں نہیں گئے اگر وہاں جا چکے ہوتے تو ضرور کوئی تخفہ لاتے کہنے لگا آپ کے لئے زمزم میں نے کہا زمزم رمال رہنے دو تخفہ آپ اپنے لئے لائے پہلے اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے مطابق بنائیں آپ کا حکم ہے وَعْفُ الْلُحَا حَسُ شَوَارِ بَا مُونچے کم کر دو داڑیاں بڑھاؤ صرف داڑی رکھنی نہیں ہے داڑی بڑھانی ہے فصل جب چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بکریاں چراؤں اس میں ختم کرو گنجی پنجی داڑی نہیں چلے گی داڑی ہو تو داڑی والوں کے طرز پر ہو اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کہ آپ سے داڑی رکھواتا ہے یا نہیں انشاءاللہ